ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملواؤں گا جنہوں نے پلاسٹک سرجریز کروانے کے جنون میں اپنے چہرے کو برباد کر لیا یہ ویڈیو کسی انسان کا مزاق اڑانے کے لیے نہیں ہے یہ صرف ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہے دوستو اس آدمی کا نام ہنری روڈرکز ہے اور یہ اب ایسا دیکھتا ہے ہنری کو مارول کامکس کے کریکٹر ریڈ سکل جیسا دیکھنے کا جنون تھا اس آدمی نے تیس ہزار ڈالرز پلاسٹک سرجریز پر خرش کر دیئے اس نے اپنی ناک تک کٹوا دی تاکہ یہ ریڈ سکل جیسا دیکھے اس نے اپنی آنکھوں کے اندر بھی ٹیٹوز بنوائے ہیں اس کا پورا چہرہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور یہ آدمی آج بھی ایک نارمل زندگی ہی گزار رہا ہے دوستو اس لڑکی کا نام ہینگ میاکو ہے یہ ایک ساؤتھ کورین موڈل تھی اس کو پلاسٹک سرجریز کروانے کا جنون تھا اتنا جنون کہ اس نے ایک دن اپنے چہرے میں خود کوکنگ آئل انجیکٹ کر دیا اس کا چہرہ سویل کرنا شروع ہو گیا یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا تھا اس کی جان تو بچا لی گئی لیکن ہینگ میاکو مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ڈاکٹرز نے بہت کوشش سے اس کے چہرے سے سویلنگ ختم کی ہے لیکن اس کا چہرہ آج بھی پہچانا نہیں جاتا یہ کیس کافی مشہور ہوا تھا دوستو اس لڑکی کا نام کرسٹینہ برٹن ہے یہ انگلنڈ میں رہتی ہے کرسٹینہ اپنے ہونٹوں کو بڑا کروانا چاہتی تھی اس کا بجٹ کافی کم تھا اسی لیے اس نے ایک پچھتر پاؤنڈز کا سستہ انجیکشن اپنے ہونٹوں میں لگوا لیا کچھ گھنٹے کے بعد اس کے ہونٹ سویل کرنا شروع ہو گئے اس کو ہونٹوں میں شدید پین بھی ہو رہا تھا اور اس کو سانس لینے میں بھی مشکل ہونا شروع ہو گئی کرسٹینہ کی جان تو بچا لی گئی لیکن اس کی یہ کہانی کافی مشہور ہو گئی تھی دوستو ایمانڈا لپور ایک پرانسجنڈر موڈل تھی اس کو بھی پلاسٹک سرجریز کروانے کا جنون تھا اور یہ اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے اس کی پہلی پلاسٹک سرجری پندرہ سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ ایسی سرجریز کرواتی رہی اس نے اپنی ناک کو چھوٹا کروایا ماتھے کو اوپر کروایا چیکس میں فلرز بھروائے یہاں تک کہ اس نے اپنی رپس تک نکلوا دی تاکہ یہ پتلی دکھے اس کی پہلے کی پچرز اور اب کی پچرز میں کیا فرق ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں دوستو اس آدمی کا نام انتھینی لفارڈو ہے فرانس میں رہنے والا یہ آدمی ایک ایلین دکھنا چاہتا تھا اس نے اپنے پورے جسم پر اور آنکھوں کے اندر بھی کالے ٹیٹوز بنوا لیے اس نے اپنے چہرے کو بھی بلکل تبدیل کروا لیا اس کی زبان درمیان سے کٹی ہوئی ہے اس کے سر پر سینگ سے بنے نظر آتے ہیں اور اس نے اپنی ناک بھی کٹوا دی ہے اس کے کان بھی کٹ چکے ہیں یہ آدمی خود کو بلیک ایلین کہتا ہے دوستو اس عورت کا نام اینستاسیا ہے یہ کبھی ایک موڈل ہوا کرتی تھی لیکن پھر اس کو اپنے گال یعنی چیکس بڑے کرانے کا جنون پیدا ہو گیا اور اب یہ ایسی دیکھتی ہے یہ عورت یوکرین میں رہتی ہے اس لڑکی کے چیک بونز اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ یہ نارمل نہیں لگتے اس نے کئی دفعہ اپنے چیکس میں فلنگ کروائی اور پھر اپنے ہونٹوں کو بھی بڑا کروا لیا آج یہ عورت پہچانی ہی نہیں جاتی ڈاکٹرز نے اس کو اب منع کیا ہے کہ یہ مزید فلرز نہ ڈلوائے لیکن یہ عورت بہت جنونی ہو چکی ہے اور دوستو آخر میں ملیے وشال ٹھکر سے دوہزار چھے میں اس نے اپنی ناک کی کاسمیٹک سرجری کروائی تھی لیکن اس وجہ سے اس کی ناک میں انفیکشن ہو گیا اس آدمی کی بائیس سرجریز ہوئی تھی اور فائنلی اس کی ناک کو کٹنا پڑ گیا آج اس کی ناک میں ایک سٹراؤ موجود ہے تاکہ یہ ٹھیک سے سانس لے سکے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ